بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمرہ و نسلی علی رسولی التریم فرمایا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پہنچتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر پہنچتا ہے مثلاً کسی نے کسی کو برے برے الفاظ کہے تو یہ چہرے پر زردی کیوں آئی اس لیے کہ ان برے الفاظ کا اثر جو ظاہر سے نکل رہتے ہیں دل پر باطن پڑا پھر دل کا اثر چہرے پر زردی کی شکل میں نمودار ہوا اس لیے چہرے پر زردی آگئی پیارے شیخ فرماتے تھے چہرہ ترجمانے دل ہے اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمانے کفر ہوگا منافقت ہے تو چہرہ ترجمانے منافقت ہوگا اور دل میں اگر گندے خیالات اور گندے کام کرتا ہے تو چہرہ ترجمانے شرمگا ہوگا اگر دل میں مولا ہوگا تو چہرہ ترجمانے مولا ہوگا اسی طرح کسی نے کسی یہ موپر تماشا مارا تو تماشا تو جسم پر لگا مرک مگر یہ آنکھوں میں آسوں کہاں سے آئے اس تماجی ہی کا اثر دل نے لیا اور دل کے اثر کا اثر جسمبر پڑا اس لئے آنکھوں میں سے آسوں جاری ہو گئے تو ظاہر باطن کا شاہد ہے اور باطن ظاہر کا گھوا ہے ظاہر باطن کا شاہد ہے اور باطن ظاہر کا گھوا ہے الغرس دفصیل سے معلوم ہو گیا کہ یہ نور جس کی تعبیر ہمارے الفاظ علم ہے وہ نور علم نور نبوت سے معاملہ ہے اور نور نبوت نور علائی سے فائدہ ہے جیسے پاور ہاؤس بجلی کا خزانہ جہاں بجلی بنتی ہے تمام روشنیوں کا تعلق اسی پاور ہاؤس سے ہے اگر کسی بلک کا تعلق پاور ہاؤس سے کٹ جائے تو پھر بھی بجلی مل سکتی ہے مل سکتی ہے نہیں ارگز نہیں مل سکتی اسی طرح جس علم جس علم کا تعلق نبوت کے پاوراو سے نہیں ہے اس کو ہدایت کی روشنی ہرگز نہیں مل سکتی اور جس کا تعلق نور نبوت سے ہے ایسا شخص جہاں چاہے قدم برداشتہ چلتا رہے اپنوں میں چلتا رہے یا غیروں میں چلتا رہے یا کسی میں بھی چلتا رہے اس کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس کی ساتھ ہدایت نوری ہے اور نور تاثر سے خالی ہے تو یہ شخص دشمن کی اثر لینے سے خالی ہے خواہ وہ دشمن نفس ہو یا شیطان ہو یا صحیب سوگ ہو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی نے سوال کیا کسی کیا یہ یاد نہیں کہ آپ لوگ جو ہیں سحبت کا اثر کا فرماتے ہیں نا تو سحبت کا اثر ہوتا ہے تو یہ جب اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو جو بری صحبت میں رہے گا تو اس کے اثر سے نیک آنی بھی برباد ہو جائے گا یہی اسپر قضرت نے فرمایا تھا کہ صاحب نسبت جو ہے وہ کاروبار نوکری جیسا جو بھی وہ فرص کریں ابھی تقریباً بعد دس دن کے بعد آتا ہے کہ میرے اپنے گھر میں ابھی یہاں بھی دو تین لوگ موجود ہیں کہ میں اکیلا گھر میں شرعی بڑھدہ کرتا ہوں ستایا جاتا ہوں برے لقب کیوں بھی اثر کیوں نہیں لے رہا اس سے صحبت تو بری مل رہی ہے اور کمپیوٹر کی صحبت مل رہی ہے موبائل کی صحبت مل رہی ہے لیپ ٹاپ کی مل رہی ہے سمارٹ فون کی صحبت مل رہی ہے پھر یہ بیکا کیوں نہیں اصلاح رابی حضرت نے فرمایا عجیب و غریب ہیں یہاں دیکھئے بار بار اعلان ہوتا ہے کہ اتنا علم آسل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے تو یہاں صرف بعض لوگ تنس کرتے ہیں خود ہم میں اپنی بات کرتا ہوں خود گناہوں میں ڈوبا ہوں اور آپ پس میں بیٹھ کر علماء پر تنس کریں گے یا عالم وگر جاننے والا رشتدار پڑوسی یا امام صاحب ہے تعلق اچھا ہے ان سے ان کو تنس کرتے رہیں گے اللہ معاف فرما تنس کرتے رہیں گے یہ کیا علم پر عمل ہے تو یہ جو بقواس کر رہا ہے تنس کر رہا ہے تو یہ جو خود بقواس کر رہا ہے اس کی اصلاح نہیں کر رہی کاش کے بعد دل میں اتر جائے اللہ اللہ تو یہ شخص دشمن کی اثر لینے سے خالی ہے خواہ وہ دشمن نفس ہو یا شیطان ہو یا صاحب سو ہو کیونکہ نور علم کی وجہ سے اس کو خیر اور شر میں امتیاز ہو گیا لیکن یہ حکوم اس عالم کے لیے ہے جس میں نور نور علم رچ بز گیا ہو اس کے لیے نہیں جو صرف کتابیں ختم کر کے امتیاز میں پاس ہو کر عالم کہلانے لگا ہے تو صاحب علم جو نور نبوت کی روشنی میں چل رہا ہے اس کے لیے اندھیرہ کہاں اس کے لیے تو براد جو ہے وہ اور زلالت کہاں اس کے لیے تو نور نہار موجود ہے بھئی اس نے نسبتی نہیں ہوئی ہم خود نہیں رہیں گے بری صحبت میں جا کر اکڑیں گے نہیں جنت کی صحبت کیسی تھی کیا حشر ہوا مردود ہوا نہیں ہوا جنت کی صحبت فرشتوں کی صحبت وہاں پر رہ رہا ہے جنت میں رہ رہا ہے کیا علوہ تقبر کی وجہ سے اس وقت کیسی گرمیاں ہیں یہاں کامے آگے جکب آباد وغیرہ میں ائر کنڈیشن بس میں جا رہا ہے دائے بائیں چاروں طرف تو پچاس دگری گرمی کے اندر ہیں تو یہ ائر کنڈیشن کی تھندک اس کو بچائے ہوئے ہیں اسی طرح نور نبوت کی تھندک اس کو گناہوں سے بچائے رکھیں گے خود جا کر ہم دھکے کھا لیں تو صحبت کیسی ہے ایسی کی باہر کیا حال ہے تو اس طرح صحبت میں کرنا نہیں چاہیے کہ میں حضرت مالا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنے برس اللہ نے رکھا پھر حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ سے اب سات سال سے زیادہ ہو گئے حضرت شاہ عبد المتین صاحب نام برکاتہوں سے مر جائیں گے اور پھر فیرون کا معاول کیسا تھا یہ بڑی سبا کا موضبات ہے حضرت نوہ علیہ السلام کا ساڑھے نو سو برس کیسا معاملہ تھا صحبت کا کیسے اور نور نبوت خود ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وحی الہی آ رہی ہے ماشاءاللہ بدبختی دیکھیں وہاں عزت لوت علیہ السلام کی علیہ کو کیا معاول ملا تھا اس لئے معاول تو ہے صحبت سالحین اکڑنہ نہیں ہے اللہ اللہ آپ اس سے اندازہ کیجئے علم کتنی اونچی سے اونچی چیز ہے کہ اس سے اونچی کوئی اور چیز نہیں ہے اس علم کی جو علم نبوت کے ساتھ ہیں جتنی بھی مدہ ہو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہی کم ہے اس لئے مشکات شریف میں علم کے فضائل پر صفحے کے صفحے بھرے پڑے ہیں جہاں وضوع کا بیان آیا وہاں وضوع کے فضائل بیان کیے گئے جہاں علم کا بیان آیا وہاں علم کا فضائل بیان کیے گئے علم عمل کے لئے بنیاد ہے وجہ یہ ہے کہ علم ہر عمل کا مرجع اور بنیاد ہے بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی بلند آپ اس پر عمارت قائم کر سکتے ہیں چاہیے دس منزلہ عمارت بنا لو عمارت اللہ کے قرب کی پہلی منزل دوسری منزل ہر منزل کیا کیا یہ چیزیں چاہے بارہ منزلہ چاہے بیس منزلہ تک پہنچ جاؤں بنیاد مضموط ہو سب برداش کر لے گی اسی طرح علم کو سمجھئے کہ وہ علم کی تعمیر کے لئے بنیاد ہے مگر علم سے مراد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ وہ نور علم مراد ہے جس کا بیان ہو رہا ہے آشاءاللہ اسی علم کے درخواست کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع فرمایا ہے فرمایا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نفع نہ دے ایسا علم جو نفع نہ دے سو ہے اور علم سو والا شخص صاحب سو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سو سے پناہ مانگی ہے لہٰذا اہل علم خوش نہ ہو کہ ہم صاحب عالم ہیں کیونکہ آپ نے کتابوں میں علم سو کا نام پڑا اور سنا ہوگا تو جب علم نور ہے تو یہ علم سو کیسے ہو گئے اس لیے تو ہوئے کہ علم نافع نہیں ہے اپنی ذات کے ساتھ ایک صفت سو دیے پھر رہا ہے صرف نام صاحب علم ہے صاحب علم ہونے کے باوجود صاحب سو ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے لہٰذا قابل مدہ اور توصیف وہی علم حقیق ہے حقیقی ہے جس کو نور علم کہتے ہیں اس کے متعلق زمناً مختصر کچھ عرض کیا گیا سبحان اللہ جب علم حقیقی قابل مدہ ٹھہرا تو ایسے علم کا متعلم بھی قابل مدہ ہوگا اور جو مقام اس علم کی حاصل کرنے کا ہے وہ بھی قابل مدہ ہوگا اور ان مقامات ہی کا نام مدرسہ ہے اور مدرسہ بھی قابل مدہ ہوا جب مدرسہ قابل مدہ ہونا معلوم ہو گیا تو ہم نے مانا کہ وہ مدرسہ مثل آفتاب نہیں ہے وہ مثل کمر نہیں ہے لیکن وہ مثل نجم ضرور ہے یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو پھر صحابہ رضوانہ علیہ مجموع تابعین تابعین اس کو بھائی ہے ہی نہیں اس وقت یہ معاملہ سبحان اللہ اسلام یہ قلع ہیں بھائی تو ہم نے مانا کہ وہ مدرسہ مثل آفتاب نہیں ہے وہ مثل کمر نہیں ہے لیکن وہ مثل نجم ضرور ہے اور نجم تارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں ہر ایک اپنی جگہ پر نور ہے ظلمت ریز نہیں ہے ایسے ہمدارے سے دنیا کو بھی سمجھ لیا جائے تو جیسے حق تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد جگہ تاروں کے بارے میں فرماتے ہیں ان سے نفع اٹھاؤ اور بسارت سے کام لو ونہاں ٹھوکر کھا جاؤ گے اسی طرح نورِ نبوت نورِ صحابہ نہ رہا تو ان نجومِ ہدایت سے ہی نفع اٹھا لو علماء سے ونہاں ٹھوکر کھا کر گرو گے یعنی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے ارے احسان مانو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ان تاروں کو پیدا فرمایا اور ہمارے لئے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا یہ نہیں فرمایا کہ میں ہدایت کا سامان ہوں کیا جملہ انداز ہے ارے احسان مانو اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے ان تاروں کو پیدا یہ جب ہم سنتے جائیں گے نا تو ہمارے دل میں علماء و طلبہ کی محبت بڑھے گی اور علماء اگر دھیان سے سنتے جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا اچھا اللہ نے امبر یہ نام فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی ذات کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں واہ واہ ارے احسان مانو اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ان تاروں کو پیدا فرما دیا اور ہمارے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا کہ راستہ سہولت سے تیہ کر لیتے ہیں اور یہ چھوٹے بڑے تارے ہماری رہبری کرتے ہیں خیال شریف میں بات آئی شروع مجلس عرص کیا گیا تھا کہ آنکھ کی اندر روشنی تو موجود ہے لیکن یہ نورِ بصر جو اپنے اندر موجود ہے کام نہ دے گا جب تک باہر سے نورِ شمس نورِ کمر نورِ نجم اس کے ساتھ شامل نہ ہوگا تو یہ نورِ بصر بدونِ انوارات کے نافع نہیں یہی حال ہماری عقل اور فہم کا ہے کہ بغیر نورِ نبوت جس کو علم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے شامل کیے کام نہ دیں گے اس لئے ذاتِ باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد نورِ علم عطا فرمایا اس سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مشیعہ کے اسماع و آثار و خواس خواس سکھا دیئے تو وجود کے بعد صفتِ علم سے سرفراز فرمانا علم کے لئے کافی وافی مدح کے لئے کافی ہے جناب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ذاتِ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس کو دیا علم وغیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام اے آفتابِ نورِ نبوت آپ کہہ دیجئے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے وہ علم جس کی تعبیر نور ہے نورِ علم کا بھی ذکر کیا گیا کہ اصل میں عوام تک باتیں پہنچتی نہیں ہیں تو وہ تو اپنے چیزوں میں لگے ہوئے لیکن تھوڑا تھوڑا ہر جمعے میں اگر اس کو بیان کیا جائے آخر میں وہ گو کہ غصہ تو آئے گا جن کو سمجھ نہیں ہے یہ ولوی لوگوں سے پوچھیں ہم تو انسیکنیو پیڈیا سے مدد لیں گے فیرض اللغاز سے مدد دے لیں گے آیا جی سیدھا گمراہی یہ کھڑے ہوئے ہیں عزت شاہ براڑک صاحب رہنطلالے جس گاڑی میں تھے لندن میں خراب ہو گئی ٹیلی فون کیا موبائل ورکشاپ آگئی بونٹ اٹھا کے اتنی چھوٹی سی اٹھوڑی تھی پلاسٹک کی وہ ایسے لگائی تو گاڑی سٹارڈ ہو گئی کتنا پیسہ پچاس بونٹ پچاس بونٹ ذرب دے کر اتنے ٹک کے پچاس بونٹ پاکستانی روپے سے انڈیا کے روپے سے کور کیا تو اس نے میکنک نے کہا کہ میں نے ٹک کے پیسے دھوڑی لیا ہے ٹک کہاں کی جائے اس کے پیسے لیا ہے آپ میں بند کرتا ہوں آپ ٹک کر دیجئے کہا اچھا اچھا بات سمجھ میں آگئے ہیں تو ہمارا ہی قرآن پاک حدیث پاک پڑھ لیا نا علماء وہاں ٹک کرتے ہیں جہاں اللہ سے معافی کرانی ہوتی ہے وہاں سے سبحان اللہ آپ کہہ دیجئے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے وہ علم جس کی تعبیر نور ہے جس نور علم کا بھی ذکر کیا گیا ہے میں اس معلومات حاصل ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا اسی علم کے متعلق حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے نور کا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے پھر آگے فرماتے ہیں یہ بات جو کل کہہ کر میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہر ایک کی عقل میں آوے گی نہیں یہ بڑی عقل والے کی فہم میں آئے گی جناب جس کا لبے لباب عقل کو رکھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں قلول اللہ لباب جو ہے ہر ایک کو نہیں سمجھ سکتا وہ اس میں خطاب آپ کو ہے مگر سنانا آپ کی امت کو ہے جناب ایک اور آیت جات ہے قُر ربی زدن علم حق تعالیٰ الحمدللہ اللہ نے جمعہ میں بھی اس کی توفیق دی ہے کہ کراچی یونیسٹری پر جو لکھا ہوا ہے ربی زدن علم یہ علم نہیں ہے پیٹ ہے ہمیں انکار نہیں ہے پیٹ سے دگریوں سے انکار نہیں ہے جبکہ تقوی سے ہو تو دیکھیں یہ علم نہیں ہے خدا کے واسے سمجھو اور اس بید بھی پکڑ کا خطرہ بھی ہے مٹی لگ رہی ہے پانی آرہا ہے پیروں میں آرہا ہے مارک شیٹ وغیرہ بھی سب بھی قرآن پاک کی آیت لگی بھی ہے بغیر وضو کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ ایسے اٹھا اٹھا کے پھیک رہے ہیں بندل کے بندل لگے جا کے یونیسٹی کے دفاتر میں دیکھ لنے آپ جا کر تو خدا کے واسے سمجھیں الحمدللہ حضرت بھی اسی طرح جمعہ میں بہن کرتے تھے خدا کے واسے سمجھیں علم نہیں ہے آپ پڑھو امنا نہیں کرتے علم یہ نہیں ہے علم وہ ہے جو مولا سے ملا ہے جو معرفت ہے وہ علم ہے عمل اس کو علم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ کہ اگر آپ کے باطن میں میرے دیئے علوم بہت کچھ ہے دیکھیں پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے دعا کرتے رہا کروں اور درخواست کرتے رہا کروں کہ ہے ہمارے رب مجھ کو علم میں زیادتی عطا فرما اس سے اندازہ کیجئے کہ جہاں نفس علم مطلوب ہے وہیں اس نور علم میں زیادتی بھی مطلوب ہے اس آیت سے اور زیادہ علم کی مدہ ثابت ہو گئی کیونکہ زیادتی اس چیز کی مطلوب ہوتی ہے جو مدہ کی لائق ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل والا بنا دے اپنا کرم سے اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انکان تسنویل علیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین صل اللہ علی النبی للمیه وعلی علیہ وصوابہ و بارک وسلم برحمت کے یا ارحم الراحمین